محیم آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر زائد حسن چکتائی صاحب ہم آپ کو دل کے اتھا گرانیوں سے ویلکم کہتے ہیں آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع دیا اس وقت ان کے ہاتھ میں ان کی کتاب روزن روزن دستک موجود ہے آئیے اس سلسلے میں آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بناف لوٹس صاحب کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا قرم ہے اچھا آپ ماشاءاللہ عدوی دنیا میں اور صحافت کے دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ آپ نے کب لکھی دیکھیں جی یہ کتاب جو ہے یہ انیس سو چھاسی میں یہ چھتی ہے نام اس کا یہ اپنے ایب یہ بڑی ڈسکس اور اس کو تو اس کتاب کے اہد میں اس کو کہا گیا تھی یہ بڑا بولڈ ایکسپیرمنٹ مطلب اس میں آپ عدب میں آپ نے اس بولڈ ایکسپیرمنٹ بھوٹ میں کیا نائنٹین نائٹسکس والی جو عرصہ تھا تو یہ سنکھے عدب کے اعتبار سے کس قسم میں شمار ہوگی اس کا تعلق کس قسم سے ہوگی دیکھیں یہ بنیادی طور پر اس کتاب کے شائع ہونے سے پہلے زفر نیازی کی چپور پر یہ شائع ہوتی بھی تھی لیکن میں اس سے اتنا متاثر نہیں تھا کہ میں اس کا تاثر لے کر کوئی اپنی الگ سے کتاب شائع کروں ہاں البتہ خلیل جبران کو میں نے بہت بڑھا دیا اور خلیل جبران کی جبرانیت جو ہے وہ میرے لا شور میں تھی لیکن جب میں لکھنے لگا تو میں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی اور میں نے یہ کتاب لکھنی اب مجھے اس کتاب کو لکھتے ہوئے کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ میں کس سنکھ میں اس کو لکھ رہا ہوں اور یہ سنکھ جو ہے یہ بعد میں یہ جب بسکس ہوئی جس کی پورے پنجاب کے تقریباً چھوٹے بڑے شہروں میں یہ جو ہے یہ ڈسکس ہوئی اور یہ جناب اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ خلیل جبرانیت ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ نصرانے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے عدیبوں شاعروں نے کہا کہ یہ اردو عدد کے شاہکاریں ہیں اور بھی وہ خلیل اس کے نام اچھا چونکہ اس پہ تو تفسریں پیش آیا ہو چونکہ ہوں گے یقیناً آپ نے ایک نیا بولڈ ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس حوالے سے اہم بات یہ کہ جیسے کوئی آدمی نیا شاہکار بناتا ہے یا تخلیق کرتا ہے اس کی دلی خواہش ہوتی ہے اس کو پذیرائی ملے اس کو روج ملے تو کیا اس حوالے سے جو آپ کا ایک ٹارگٹ تھا آپ کو روج ملا یا وہ پذیرائی ملی جو آپ کی خواہش تھی یا جو آپ کے مد نظر تھا پذیرائی تو میرا کوئی مطمئن نظر نہیں تھا تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں یہ ہوا کہ اس کا فلایب جو ہے وہ ڈاکٹر وزیر آگا نے اپنے ایلپ کے بڑا نامگا تھا ڈاکٹر وزیر آگا نے انہوں نے کلیب لکھا اور انہوں نے اپنی خواہش سے لکھا اور انہوں نے اس میں لکھا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بات کہنے کا یہ جنگ ہے اور یہ اصل میں اقتصار نویسی کی ایک ایسی شکل ہے بلیگ شکل کہ جو ہمارے حدب محشور سے رائے جائے آپ کو خدا یہ شاعری بھی اور اقتصار نویسی کی طرف یہ سارے رس دے جاتے ہیں تو اس کا ایک فلاب کو ڈاکٹر وزیر آگا نے لکھا ایک فلاب جو ہے وہ پتہ نجات کے جو خالق ہیں میرے یہ بی اے کی کلاس میں ہمیں اگریزی پڑھا کرتے تھے جاتے ہیں کالج میں پروفیسر کارکاگ اقبال شمیم انہوں نے لکھا پھر کرنل غلام سرور نے لکھا اور پھر ڈاکٹر رشید نسار نویس کا فلاب دکھا تو یہ جناب یہ اصل میں میری جو ایک لا شعور میں جو میرا ایک ویجن تھا وہ ایک اخبار نویس کا تھا اس زمانے میں میں ایک بڑے اخبار کو جائن کر چکا تھا اور میں وہاں کام کرتا تھا تو سرخی نکالنے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں ایکانومی آف ورڈز تو میں اقتصار نویسی کا ذین لے کر سرخی نکالی جاتی ہے نکالتے نکالتے تو یہ ہمارا جو نزاج ہے وہ ویجن ہے وہ اس پر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ چند جملوں میں بڑی بات کیسے پہی جاتی ہے تو یہ ہماری پریکٹس ہوتی رہتی سار تو میں یہ ساتھ ساتھ یہ پاکس میں لکھتا رہا اچھا اب میری خواہش ہے کہ آپ اس کتاب میں سے کچھ اپنی خدا عرش پر اور زمین پر میں ہم دونوں کے درمیان لا متناہی فاصلے اور لمحے تھے پھر اجانت میری شارعہ سے قریب ہو کر کسی نے پکارا میرے بندے میں تُس سے قریب ہوں میں سمجھ گیا یہ دستک ہے میرے وجدان کی پھر مجھے اس وقت وجد کے عالم میں دوسرا نوان دعا یہ مقتصر ہے آپ سن لی دعا اے خدا میں جھوٹ کے اہوانوں میں کس کے حوالوں سے روشنی کا تاقب کرتے کرتے اندھیروں کے سینے میں سینے میں اتر چکا میرے خدا مجھے روشنی ادا کر کہ جگنو کا خدا بھی تو ہے دعا دو ٹاپک میں آپ سامنے پیش کر دی اور تیسرا ٹاپک میں ذکر رسول اس کی حیث جو ہے وہ رسول رسول صلی اللہ رسول کی طرح ہے اور یہ در سنیے میری وفا میری انا کی آجزی میرے احساس میرے جذبوں کی سرگوشیاں تیرے نام کی عظمتوں کا اعتراح کرتے میری زبان میرا کلم تیری سنا تیرا وصف کیسے بیان کرے کہ تُو عظیم تر ہے تیرے نام کا مرتبہ تیرے ذکر کا سلسلہ گروج کی تہا سے بھی معورہ ہے میں ایک مجبور بے قصد جنادار امتی تیرے نام کی رفتوں کا شمار کیسے کروں کس مو سے دو تیس پہ یہ دو تین ٹاپک میں نے سنا دیا اب نیکس ٹاپک جو ہے اس کا عنوان ہے یہ عنوان ہے فرض اور یہ سنی یہ روغ میرا ہی نہیں سبھی انسانوں کا آخر شب کے پیمانوں میں زندگی کی امید باقی رکھنا ہے ہر نفس کے لیے ہر نفس کے لیے یہ فرض میرا ہی نہیں سارے انسانوں کا ہے روشنی کے دلائل دے کر تاریکیوں میں چراغ جلا ہے سبھی کے لیے یہ کام میرا تو نہیں سبھی انسانوں کا شفاف چینوں کو مسک ہونے سے بچانے کی خاطر سہرام میں سورج کا رخ تبدیل کرنا ہے سب انسانوں کے لیے اور نقطہ انجماعت پر رکھے ورخ سے زیادہ یخ احساس کو کرمانا ہے پھر دھوک کی کپش بنانا ہے اس دھرتی پر کسنے والے سب انسانوں کی خاطر یہ خرص میرا ہے سب انسان کیا ہو تو اس طرح کے حس میں انوان آت ہیں کوئی ایک دار بھی سنا دیتا خزد کی نصیت تروازے پر دستق ہوئی پوچھا گیا کون ہے آواز آئی مسافر ہوں سات کون ہے جواب آیا ان کی روشنی میں سایا رات کو اندھیرہ ہم پکیروں کے سات گلتا پھر پوچھا گیا کہا سے آئے ہو مدعا آئے آواز آئی جسم جسم پر پڑی گرد بتا دے کب سے سفر میں اور کہیں سے بھی نہیں آیا بھی جا گیا لا متناہی سفر ہے منزلیں ابھی بہت دور ہیں دروازہ کلو میں خز ہو گولے بھٹکوں کو را دکھانے والا میرے سنگ آؤ تمہیں بھی سفر پر لے چلو اپنے رب کو ساری خدای میں دھوڑنا سیکھو آؤ میرے سار سفر پر نکلو ورنہ سندھیلی کوٹھری میں تصریع کے دانوں کا شمار تمہیں کچھ بھی نہ دے رہی تو اس طرح سے ہے اور آپ نے اس کا جو نام رکھ ہے اس کی کوئی خاص وجہ روزن روزن دستر کی کتاب نہیں یہ روزن اوریجنل کنوکشن جو ہے وہ شیشتی ہے اور اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے تو یہ ہر روزن جو میرے لیے اس وقت بند تھا اور خفی کی صورت میں تھا اور مجھ پر واہ نہیں ہوا تھا میں اس کو کھولنے کی کوشش میں میں نہیں سا پنوانا چاہ اس کتاب کے بارے میں یہ جو بیگ پہ ہے یہ اس کے بارے میں یہ کیا آج سے بنی ہے یہ میرے چھوٹے بھائی شہزاد ہم نے بنائی تھی اور اس زمانے میں سکیچ آئی تھی جی عزیز قارین آج ہم عزیز ناظرین قارین اپنے پروگرام دوست کتاب دوستی مہیم میں ڈاکٹر زائد حسن چکتائی صاحب کے ساتھ تھے انشاء اللہ پھر آزر ہوں گے اگلے کسی مہمان کے ساتھ اجازت دیجئے آپ کا میذبان ڈاکٹر محمد آزم رضا بس سن محمد